درود پاک حضور دیزاد بڑے پارا شوکر محمدنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 ہاں سارے یار حضور دے سونے نیم یار غار دیاں کیا باتانے سارے یار حضور دے سونے نیم یار غار دیاں کیا باتانے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے عید پیار دیاں کیا باتانے سارے یار حضور دے سونے نیم یار غار دیاں کیا باتانے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے عید پیار دیاں کیا باتانے صدق دیم آلہ ہستی ہے جڑے عشق نبی دے مستی ہے جڑے عشق نبی دے مستی ہے دنگ مارے کے سب خودیاں کے دنگ مارے کے سب خودیاں کے دنگ مارے کے سب خودیاں کے پیار دیاں کیا باتانے کیا پیار دیاں کیا باتانے کوئی چیز نہ بچائیے اے جذبہ بیک او مریا کے ساٹھے یار دیاں کیا باتانے اے جذبہ اے جذبہ بیک او مریا کے ساٹھے یار دیاں کیا باتانے اے جذبہ اے جذبہ اے جذبہ اے جالے طرح گمیں چار جو پیرے مطنی تے مطان دشمن بار نہ کر دے پھر کیوں نہ آقا میں حاکم وفادار دیاں کیا باتاں نے پھر کیوں نہ آقا میں حاکم وفادار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نیم یار غار دیاں کیا باتاں نے میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم معزز سامین زیوہ کار اللہ رب العزت دی بارگاج کروڑ ہاں شکرے کہ اس خالق کے لم یزل نے سانو پھر حضور علیہ السلام دے پیارے یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ذکر خیر واسطے زندہ رکھا اور سنان دی اور سنان دی طاقت اتا فرمائے دعا ہے کہ مولا کریم سانو حضور دے ہر یار دا پیار اتا فرمائے اور ہر حضور دے غلام اللہ رب العزت سانو محبت کرن دی توفیق اتا فرمائے اور پھر انہ دے کردار اور انہ دے پیروی کرن دی توفیق اتا فرمائے اور انہ دے کردار دے عمل کرن دی توفیق اتا فرمائے تو برادران اکرامی قدر پچھلے جمعے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بہادری سخابت اور صحابہ اکرام وچ افضلیت تو آج سامنے میں بیان کیتی ہے تو آج اور اس میرے آقا علیہ السلام دے پہلے خلیفہ بلافصل خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے دور خلافت دے تھوڑی نظر پا کے اس تو بعد آپ دا ویسال باکمال بیان کریں گے تو دعا ہے کہ مولا کریم سانوں اے ہو جائے نیک سیرت اور بہادر حکمران اتا فرمائے تو میں عرض کر رہے ہا سی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے اے او یار نے کہ جیڑے چوبی گھنٹے صبح و شام ہما وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاچ خدمت جہازر راندے سانوں اور میرے آقا علیہ السلام دے غلامی کردے سانوں تو سامین سی وقار میرے کملی والے نے واضح طور تے تو یہ نہیں فرمایا کسی نو خلیفہ مکرر نہیں کیتا لیکن اشارہ تن جس طرح آپ ترغیب دیندے انہ اپنی زہری حیات ہے تو اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر اچ جس طرح جدومی جس معاملے اچ کوئی پہلا نا آندہ سے میرے آقا دی زبان مبارک ہے تو سیدنا صدیق اکبر درنام مبارک آندہ سے اور پھر اے وحد میرے آقا علیہ السلام دے صحابی نے وحد پہلے اے خلیفہ نے کہ حضور دے دور وچ جس نے مسلح امامت وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیے تو وہ سیدنا صدیق اکبر برسان اور اس قسم دیا چیزاں اگر دیکھیاں وین تو روحانی طورتے بھی اور عام بظاہراً اس چیز تے روحانی طورتے بھی عمل کرایا جاندائے کہ فلان بندہ اس طرح خلافت دا حقدار ہے تو بیرکہ اختلاف اپنی جگہ تے لیکن اس بندے کے ہر اس موضوع تے اور اس اختلاف جدو اختلاف کردے نہیں کردے نہیں لیکن ہر شخص دا اتھے آکے اجماع ہو جاندائے کہ حضور تو بعد جنہ نے اہدہ سنبالا اوہ سیدنا صدیق اکبر حسان اور بے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تو پردہ کر گیا اختلاف ہوندے رہے فلان بڑے فلان بڑے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ اٹھے بیعت فرمائی نہ تو کسے نے چون چرانے کی تھی سارے سیدنا صدیق اکبر دے ہاتھ وچ آکے بیعت کر لینے ہر صحابی جتنے صحابی نے چاہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہے حضرت عثمان غنی چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جتنے بھی صحابی نے ہر صحابی دی کسے نہ کسے خلیفے دے ہاتھ بیعت دے لیکن وحد ایک پہلا خلیفہ سیدنا صدیق اکبر نے جنہ نے صرف اور صرف حضورت دست شفقت حضورت ہاتھ بیعت کی تھی پہلے خلیفہ نے باقی سارے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ بیعت کی تھی اور پھر جدو میری آکا تا انتقال ہو تو جیڑا دیوانہ ہوندہ ہے نا عاشق اپنے ماشوق اپنے محبوب نو اگر او نا بکھے نا اسنو نظر نا آئے اگر دلو پیار ہوئے چاہے عشق مجازی ہے چاہے عشق حقیقی ہے تو اس دے فراک بجنا آئے دن دن با دن اس دی جدائی اندر او کمزور ہو جاندہ ہے بس او ہی سوچ و بچار رانے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ہوتا سنبھالا تو حالات خراب ہو گئے لوگوں نے زکاة دیمنی چھوڑ دیتی منکر ہو گئے کیسی زکاة نہیں دے مانگے بڑی لمبی چوڑی داستان ہے تو ایک لشکر میرے آقل صلی اللہ تعالی عنہ شام دے واسطے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سربراہی بیجہ سے جنگ واسطے راستے چیزہ ان کے حضور دا انتقال ہویا ویسال ہویا تو لشکر واپس آ گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ دے آس پاس جتنے بھی نمے مسلمان انہوں منکر ہون لگ گئے مرتاد ہون لگ گئے زکاة دیمن تو انکار کر ہون لگ گئے تو آپ نے فرمایا تو لشکر جدو بیجن لگ گئے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جائے جھری بہاتر انسان بھی ارز کر دینے اے امیر المؤمنین اس وقت اس لشکر نو شام نہ بیجو کیوں کہ اس ساڑھے حالات کراب نہیں اگر اس لشکر شام چلا گیا ادھو ارد گرد مدینہ شریف تے آس پاس دے لوگ ساڑھے تے حملہ آور ہو جاون تو ساڑھے بہاتر تے جنگ واسطے چلے جائے جاون گئے آپ نے فرمایا میں انہوں قسم ہے اس ذات تھی جس دے قبضہ قدرت وجہ میری جان ہے کہ جس لشکر نو میرے آقا نے روانہ کی تحسینہ صدیق کے مجالے کے اس لشکر نو واپس بلالا گئے صدیق اس لشکر نو واپس نہیں بلائے گا لشکر جائے گا اور سیدنا صدیق اکبر نے بیجا نا تو لشکر فتح اور کامیابی حاصل کر کے واپس پلٹا فتح حاصل کر کے واپس پلٹا تو جڑے صحابہ اکرام روک رہے سن تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی دانا آدمی نے اگر وہ لشکر نہ روک دے لشکر روک لیندے تو شاید مسلمانہ دا نام و نشان بھی نہ رویاء اے صدیق دی بہادری دی مسال ہے کہ انا اس حالت اندر بھی لشکر بیج دیتا اور پھر فرمایا اے عمر جڑے زکاة دا انکار کر دینے نا اللہ دی بارگاج کہ حضور دے زمانے جڑا بندہ ایک اٹھ دی رسی دی بھی زکاة دیندائی نہ میں اس کو لوی جا کے لوں گا یعنی آپ نے انتہائی مشکل وقت حکومت مصنبالا اور پھر اس طرح سنبالا کہ دنیا دنگ رہے گئے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دور وچھ فتوحات تا سلسلہ شروع ہویا سب تو پہلے جنگ یرمو کوئی جس دے اندر ترائے لکھ رومی مسلمانہ دی تری ہزار یا چھپی ہزار تعداد مد مقابل ہوئے دو مہینہ تک جنگ لگی رہی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت خالد بن ولید نو بیجا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے او میرے آقاد صحابی نے کہ جنہ نے بیانوے جنگاں لڑی آنے کتنیا جنگاں اور کسی ہک وچ بھی شکاست نہیں آئی اور آپ کو پچھیا گیا کہ اے خالد بن ولید تواڑی کمیابی دا راز کے ہوئے تُس ہی کمیاب کی میں ہو جاندے ہو ہر جنگ انہاں نے فرمایا میری کمیابی دا اک کوئی راز ہے جس نو مسلمان آج چھوڑ چکے رہے فرمایا اک کو راز ہے کیڑا پرانے زمانے جنگاں لڑیا جاندی آنے تو وہ ٹوپی جیری جنگا لی استعمال کر دے سن کھول جائے انہاں ٹوپی لاکن تی تلو پٹ کے بکھایا آئے بیکھو نا میری ٹوپی دے اندر حضور دے مووے مبارک نے میری ٹوپی دے اندر حضور دے مووے مبارک نے اے ٹوپی میرے سر دے ہوندی یہی میں پہاڑا دے جگر چیر کے چلا جا ہوں جتنے بھی بڑے بڑے بہادر آ جا ہوں اللہ رب العزت میں نے فتح آدھا کر دے اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بڑی تمنا سی کہ مولا میں نے شہادت عطا فرمائے لیکن میرے آقا نے فرمایا اور اس نے سیف اللہ کا لکب دیتا گیا سا سیف اللہ اللہ دی تلوار آپ فرماندین میں اللہ دی تلوار آ رہا ہوں جتھے میداؤں نے چاہ جا ہوا نا تو اللہ دی تلوار ہر چیز دے ٹکڑے کر دے دے تو حضرت خالد بن ولید نو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تیار کیتا جاؤ جا کے لش کر دی سپاہ سلاری کر دی اور آپ گئے لڑ دے لڑ دینا آپ لڑ رہے لڑ دے لڑ دے لڑ دے لڑ دے آپ ٹوپی ڈونڈوں لڑ گئے تلاش کروں لڑ گئے ساتھی ویکنوں بھئی ادھے جنگ لگی ہوئی ہے ادھے ٹوپیاں تلاش کر رہے لیں ادھے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انتظار بچنے کہ قدوں مسلمان فتح دی نوید لے کیا وہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو القاسد آیا نا کہ حضور دو ماہ ہو گئے نے فتح نہیں ہو رہی تو آپ نے فرمایا میں خالد بن ولید نو بیجدان اے اللہ رب العزت کس دہات ویسانو فتح عطا فرمائے گئے گائے نے ٹوپی لب رہے نے تو کسے پوچھا اے خالد تُس نے ٹوپی لب رہے ہو اور ادھے جنگ لگی ہوئی ہے آپ نے فرمایا اگر او ٹوپی نہیں لب دی تھی ہسیں جنگ ہر جائے مانگے او ٹوپی تا لبنی ہے جہ ٹوپی سیڑتے نہ ہوئی تو جنگ ہر جائے مانگے اور ٹوپی لب رہے نے مسلمانہ نو شکست ہو رہی ہے جویں ٹوپی لپے سارت رکھی نعرے تکبیر بلند کیتا دشمنہ دے صفہ نو چیر دی ہوئے اگا نکلے گئے ہر ایک نو اپنی تلوار دے زید وچ لے آکے کوئی ٹوئیوں دے اندر گر دے گئے کوئی دوڑ گئے کوئی نو دی تلوار دے زید دے چاہے اللہ نے مسلمانہ نو فتح عطا فرما اور جیڑے جیڑے قبیلے جیڑے جیڑے اللہ کے انکار کر رہا ہے سانا مرتد ہو رہا ہے سانا یعنی مسلمان ہو کے پھر حضور دے ویسال کو بعد مرتد ہو گئے تو جدو انہ مسلمانہ دیئے شان ویکھی نہ پھر وہ دیرہ اسلام میں داخل ہوگا کہ مسلمان تو اتنا مضبوط ہوں گا اور پھر ایک جنگ ایسی لگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر دے اندر جتنے صحابی سن غزوہ بدر دے اندر او اور حفاظ کرام جتنے سن تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں جنگ واسطے اجازت نام دے دیں اس واسطے کہ تُسی بڑے افضل ہو اور تواڑی شان وراؤ الورا ہے اچھی شان والے ہو تواڑی سینہ چھے قرآن نے اور بدری صحابہ تو انہوں دے شان بھی عالی سی جنہ نے غزوہ بدر یعنی اسلام دے پہلی جنگ بیچ حصہ لیا ہونچہ دوں میرے آقا دے دور بیچ کئی نبیوت دے دعوے دارہ نے دعویٰ کیتا جس طرح مسلمان کا ذاپ اور دوسرا طلح اسودی بڑیاں دعویٰ کر دے سن لیکن خوفیت ہوتے جدو حضور دا وصال ہوئے نا یہ اعلانیاں اپنی نبوت دا اعلان کرنا اور مسلمہ کا ذاپ نے بقیدہ میرے آقا دیں پیغام بیجا سا اپنا خط بیجا کہ میں نعوذ باللہ تواڑی نبوت میں شریکاں جس علاقے چہ میرا قبضہ ہے اتھے میری نبوت چلے گی جتھے تواڑا قبضہ ہے اتھے تواڑی نبوت چلے گی پیغام بیجا تو جیڑے قاسد ہے انہا میرے آقا نے فرمایا اگر قاسدیت دا میں نو پاس نا ہونڈا نا میں تواڑنو بھی اتھے قتال کر دینا اسے اور پھر میرے آقا نے جدو خات لکھانا اے شام اور اے جڑے مقام انہا کسے کسے دے حاکے چاندے لے حقیقت ہے میرے آقا نے خات لکھانا کہ من من محمد محمد الرسول اللہ الہ مسلمہ قذاب کہ اے خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے اللہ دے رسول نے انہا دی طرف ہو مسلمہ قذاب دی طرف یعنی جوچے دی طرف لکھ کے اپنا سارا پیغام لکھا فرمایا او میرے غلاموں کون ہیں توڑے وچو اے خط اس نو جا کے دے دے کون ہیں جا کے دے دے ایک غریب صحابی خجوراں دا ٹوکڑا چاہے ہو یا خجوراں بیچ رہا سی اس دے یارہ بارہ بچے ساں چھوٹے چھوٹے اور وہ خجور کھا رہا سی اجے خجور اس دے مو بیچ سی نا تے او ہاتھ کھلا کر کے عرض کر دے حضور میں جا کے دے مانگا میں جا کے دے خجور دے او چھل کے بیر ہے نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے خجور کھا کے کہہ دینا سی تو عرض کر دینے شاید میں اسے واقس نے جلدی کی پیئے میرے تو پہلے کوئی ہور ہاتھ نہ کھلا کر دے تیار ہو گیا خط لے کے مسلم قذاب دے بار کول چلا گیا اس خط پڑھا نکتا ہے شاید اس سے چاہا ہے تو اس خط پڑھ کے نا تو پھر پتہ ہی حضور دے غلام نوں اس غریب نوں کہندہ ہے کیا تیرا بھی میرے بارے ای خیال جیڑا تیرا نبی فرما رہا ہے تو اسے کو فرمایا تو تینوں عجیبی شک ہے تینوں عجیبی شک ہے کہ اللہ دے محبوب نے جو فرما دیتا او حق کے او حق کے تُو جھوٹا ہیں قذاب ہیں جو میرے نبی نے فرمایا تُو قذاب ہیں تو میری زبان تو بھی سن لائے تُو قذاب ہیں اللہ 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 اور پھر اس قذاب نے پتہ ہی کیا یا کیا تینوں پتہ ہے تُو کتے کھلوتا ہیں تُو میرے ایریچ کھڑا ہیں اور یہ پچھے بیکیا نہیں کتنے سکیورٹی گارڈ کھڑے نہیں او کہندہ ہے او نادان اگر پچھے بیکھنا ہو گیا تو میں یاراں بچے چھوڑ کے کیوں آیا ہوگا میں یاراں بچے بھی اس تو چھوڑ کے آیا ہواں پچھے وال کے نہیں بیکیا کہ میرے پچھے یتیم ہو جاؤن گے او نادا کوئی کماؤن والا نہیں پچھے مڑ کے نہیں بیکیا ایس واسطے کہ حضور دی ناموز تھی خاطر جان قربان کرنا چاہنا ہواں حضور دی عزت تھی خاطر جان قربان کرنا چاہنا ہواں تے او کہندہ ہے تُو اپنی زبان تُو مسیلمہ کذاب نکال دے ورنہ ماں تیرا ایک بازو کٹ دے مانگا کہندہ ہے او ظالم بیکھ کیوں رہی ہے جلدی کرنا جلدی کر اس نے ایک بازو کٹ دیتا صحابی رسول اللہ میرے آقے دے غلام دا قریب ہے گیارہ بچے گھر چھوڑایا اس نے پتا سی کہ جس جگہ تے جا رہا ہواں شاید ہی میں واپس آما شاید واپس آما اور پھر جدو گیا ایک بازو کٹ لیا گیا پھر کہندہ ہے دس میں کون ہاں صحابی رسول کہندہ ہے تُو کذاب ہے جھوٹا ہے دوسرا بازو بھی کٹ دیتا دس کون ہاں فرمایا تُو کذاب ہے جھوٹا ہے پھر وہ کہندہ ہے دس میں کون ہاں آپ نے فرمایا تندسیہ جو ہے تُو جھوٹا ہے تُو نبی نہیں کذاب ہے جھوٹا ہے اُساکہ ہون میں تیرا سار کلم کر دے ماں کہندہ ہے اسے انتظار وچ تُو کھڑا ہوں اسے انتظار وچ کھڑا ہوں کہ تُو میرا سار کلم کر کہ میں ستہ جو ہوں اللہ رب العزت بارگاہ جا کے عرض کروں مولا تیرے نبی دی ختم نبوت دے جا کے میں نے شہادت حاصل کرتی اُو میں نو کہندہ رہا ہے کہ میں سچا ہوا لیکن میں اسنو کہندہ رہا تُو جھوٹا ہے اس نے پھر تلوار چلائی اس دی گردن اڑا دیتی اِدھے تلوار چلی نہ موبائل دہ دورے نہ فونہ دہ دورے نہ پیٹی سیل دہ دورے نہ اس وقت ٹی وی مجودنے نہ ریڈیو مجودنے اگر کوئی کاسد پیغام دے وی آنا چھے چھے مہینہ تو بعد کاسد پیغام دے انہوں پہنچنا آئی اُدھو غلام دی گردن اڑے اِدھے آقا دی اکھا جو آنسو جاری ہو گئے میرے مصطفیٰ دی اکھا جو آنسو جاری ہو گئے غلامہ پچھے آہ حضور آپ دی اکھا جو آنسو کیوں جاری ہو گئے نہیں میرے آقا نے فرمایا میرا غریب غلام میری ختمِ نبوتِ مور لگان دا ریا اور ایک کہن دا ریا میں نو سچا کہہ دے ایک جھوٹا بول دا ریا اس نو جھوٹا کہن دا کہن دا اللہ دی راتِ شہید ہو گیا اللہ دی راتِ شہید ہو گیا اللہ دی راتِ شہید ہو گیا تو میرے آقا نے فرمایا کون ہے جیڑا میرے اس غلام تا بدلہ لگا کون ہے پھر وقت آیا اسی لوگ اپنے بچیاں نو ویک دی آئے ساتھ بچے یتیم ہو جاونگے دین تے نا تے قربانی دیر لگا اسی لوگ اپنے مقام ویک دے ہیں دین تے قربانی دیر لگا اسلام تے خاطر قربانی دیر لگا اسی اپنے مقام ویک دے ہیں اپنی جائدات ویک دے ہیں کہ مر گئے تو پھر پچھے کیا میری جائدات تکے بنے گا میرے مال تکے بنے گا لوگوں جدو مسلمہ بن قذاب نے نبوت دعویٰ کیتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تا تور ایک خلافت ہے آپ نے فرمایا پہلے آپ نے منع کی تا سی کہ کوئی بدری صحابے کوئی حافظ صحابے عالم صحابی جنگ واسطے تیار نہ ہو بے اوہ جدو حضور دی ختم نبوت تا وقت آیا حضور دی نبوت تا جدو آپ تی ختم نبوت تا وقت آیا آپ تی ناموس تا وقت آیا آپ نے فرمایا ہون کوئی بدری نہیں کوئی حافظ نہیں کوئی عالم نہیں سب کیار ہو جاؤ حضور دی ناموس سب کیار ہو جاؤ کیوں کہ حضور دی عزت ناموس تی خاتل قربان منا ہیں لوگوں پھر جنگ ہوئی جنگ ہوئی اتنے صحابی شہید ہوئے جس لئے اندر ست سو صرف او صحابی شہید ہوئے جناد سینہ ویچ قرآن ست سو صحابی رسول او شہید ہوئے جناد سینہ دی اندر قرآن سی اور پھر اللہ نے اسلام نو عزتان دی نام نوازا فتح عطا کی تیرہ بھی مسلمہ قذاب نو قتل کر دیتا گیا تو آج کوئی اگر قادیانیاں دی خلاف پول پو بھی ختم نبوت دی پوسٹ جسپا کر دے بھی انہا تے پابندیاں لگائیاں جا رہی ہیں نہیں اج حضور دی عزت ناموز کوئی بول پو بھی پابندیاں لگا دیتیاں گئیاں نا کے چایا جاندہ ہے جی ریاست مدینہ ہم ریاست مدینہ تیار کر رہے ہیں انہا دان اسنو ریاست مدینہ نہیں آدے کل قیامت آلے دن خدا دی بارگاچی مو بھی کھامو میں حقیقت کل کر رہے ہیں حقیقت کل کر رہے ہیں اج پابندیاں لگائیاں جاندیاں نہیں اے ہو ویسی فلاں ہو ویسی او لوگو حضور دی عزت اور ناموز دی گل آوے نا پھر اے نا بے کو میں فلاں سیاسی پاڑ دیتا بندہ میرا اس میں کوئی تعلق نہیں پھر اے بے کو کہ ساڑھے نبی دی عزت اور ناموز دی گل آگئے تو پھر اللہ تی بارگاچ عرص کرو مولا تیرے حبیب بھی کھا تیرے تن بھی حاضر من بھی حاضر تن بھی حاضر مولا سب کچھ قربان کر دے مولا سب کچھ قربان کر دے مانگے لیکن تیرے حبیب بھی عزت آنچ نہیں آن دے مانگے ابولاد بیٹا او طیبہ او طیبہ اس جانبار کو لو اسی سبق حاصل کریں میرے آکا دی نا گستاخیاں تے میرے آکا دی بے عدبی تے ہر وقت اگیا گیرانداز زمنہ نگا لاغی میں تون دسنہ اصل لیت شانہ صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر نے فتح حاصل کی تھی اور بڑے بڑے جڑے نبوت دے داوے دار سرنہ انہوں نے ریزہ ریزہ کر چھوڑیا اور او طیبہ جڑے ہر وقت حضور دی گستاخی تے اگیا گیرانداز میرے آکا نے دعا بنگی مولا اسنو کتیاں دے وچے زلیل فرما دعا بنگی ابولاد جڑے اسنو پیوہ ہی نا اسنو دسیا پتر نہیں ابولاد کہندہ ہے بیٹا جڑے او دے موہ نکلے نا اوہو کی جانی اتنا پتہ ہے اس کافر نو بھی کہ جڑے حضور دی زبان مبارک کی چو نکل جائے نا اوہو کی رہن دے اپنا خیال رکھیں تجارتیں گئے راستے وچے کتھیں رات آئی پادریان دے گرجے کل رات آئی رات نو بیر ستے نا آس پاس سمان لائے ابولاد کہندہ میرے بیٹے دی حفاظت کرنی ہے اسنو آس پاس ہو جانے اسنو سمان دے اتے سمان مانگے کیونکہ حضور دی گل یاد ہے حضور دی گل یاد ہے ابولاد بیٹے نو سمان کے نا اتے ارام نل سو گیا جھنگل لے جو شیر آیا آس پاس سارے ستے پینے اوہو سمان دے اتے سمان دے آس پاس تلے دوسرے ستے پینے شیر نے کسی نو کج نہیں آکا سدہ آکے اسے دے جپٹا ہے میرے آکا نے فرمایتا ہے نو خدا کتیاں تو تباہ کرا شیر آکے سدہ اسے نو جاکے جپٹے آیا اور اس نے چیر پھاڑ کے چلا گیا گلو کو حضور دی عزت اور ناموز دی خاطر اگر جنگل دے جانور بھی انہیں کر سکتے ہیں نا اللہ تعالی نے سانو اکل بھی دیتا ہے دھل بھی دیتا ہے اسے بھی کر سکتے ہیں بیرک ہے بیرک ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اس دیکھ جڑ ختم کر دیتی اور پھر پھر میرے آکہ نال اتنا پیار سی کہ دو سال کج میں دو مہینے دس دن آپ نے گزارے اور اسے عالم اچنا حضور دی فیراغ کی وجدائی وجد بیمار ہون دے گئے بیمار ہون دے گئے کیونکہ جڑا یار چوی گھنٹے نال باوے کھلو گے نا اچانک جدا ہونگے نا تو دو سال تک تا او زین چولاندہ ہی نہیں جسنل پیار ہو جائے جسنل محبت ہو بے اور جڑا محبت تا مدعوہ ہو بے یعنی جڑا دہرہ ہی محبت تا ہو بے اگر او دنیا تو چلا جائے تو یار دے دل وچ فیراک تا ہو بے گا اسے جدائی وچ بیمار ہون دے گئے بیمار ہون دے گئے اتنے بیمار ہو گئے کہ اللہ چار ہو گئے کسی طبیب کو لے گئے نا طبیب نے نبذ بے کی ویک کہنے دے کہ انہوں کوئی ہور بیماری نہیں انہوں ہور بیماری نہیں انہوں ہکو بیماری یہ کسی دے فیراک وچ کسی دی جدائی وچ یہ بیمار نہیں اگر او بندہ یعنی کوئی چیز بھی ہے اگر انہوں دے سامنے آ جائے نا یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جامل گئے جتنے تک او نہیں ہون دے نا یہ نہیں ٹھیک ہون دے یہ بیمار ہون دے جامل گئے تو برادران اگرامی قدر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو ٹھیک ہون دے ٹھیک ہون دے یار رہن دے یار رہن دے اکاد بیماران بیمار رہن بلندہ واضح نال ٹھونے تے تمہیاں میرے یار رہن دے اکاد بیماران بیمار رہن برادران اگرامی قدر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو واپس لے کہنا تو صحابہ اکرام بھی بج گئے کہ حضور دے جدائی ویچ سیدنا صدیق اکبر بیمار ہوگے ست ربی و ثانی بلکہ ست جمادی و ثانی آپ بیمار ہوئے بیمار ہون دے گئے ہون دے گئے اور وقت آیا کہ آپ دو وقت جنہوں قریب آیا نا تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے بلایا اے علی علی ایک وسیعت ہے کیڑی وسیعت علی وسیعت ہے بھی کہ جدو میں مر جاوانا میں نو غسل دے کے نا میری میت نو روزہ رسول دے سامنے رکھ دے نا کتے رکھنا روزہ رسول دے سامنے جے اندرو اجازت مل جائے تے ارز کردو ہے حضور تواڑا غلام آئے جے اندرو اواز آوے قبول کر لین نا تے اندر لے جوے جے نہ کرن نا جنہ طلبہ کی دفعہ میں حیران نہ ہونا لوگاں تو میری آکا دا جتھے روزہ مبارک مجود ہے نا اتھو لے کے تے آپ دیس ممبر تے باقی تکریر فرمان دے سن واز فرمان دے سن اوہ جنت دا ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ اس ہوا دے نا ٹھیک ہے نا جنت دا ایک ٹکڑے تے یار جنت دے ٹکڑے جو دنیا جے پینے لوگ انہوں نے دوز کیا دے نا دنیا جے رب جنت دے دیتی بیرکے فونا دے آپنے سے انہوں نے جدو یہ فرمایا نا تو حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا یار اے صدی کی عادت میں حضور طب مٹی ہو گئے نعوذ باللہ خاک ہو گئے مر گئتا ہے یہ کی آگ چھوڑے ہیں ازیس سانو لوگ آ دے نا وہ تا خاک ہو گئے درود ہی نہیں سن دے انہیں پڑھ دیاؤ سلام انہیں پڑھ دیاؤ انہیں یا دے نا تے تسی اے چاکو بھئی خدا پاکو لے جڑا چاوی گھنٹ درود وہ انہیں پڑھ رہے ہیں زندہ بار زندہ بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا بے شک میں اور میرے ملائکہ اپنے نبی دے درود اور سلام پڑھ رہے ہیں یہ نہیں فرمایا میں اور میرے ملائکہ پڑھ دے ہم یہ نہیں فرمایا پڑھ چکے ہوں بلکہ فرمایا پڑھ رہے ہیں زمانہ حال جملہ اسمیاں جاری ہے پڑھ رہے ہیں زمان دی قید جملہ اسمیاں بنا دیتا قید اور قیدہ تو پاک کر دیتا پتہ نہیں کس دن تو پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ دے جا رہے ہیں تو میرے آقا دے اگر رب درود پڑھ رہے ہیں تو زیادہ جان نہیں یا وہ پڑھن والی ذات بے جن والی ذات زیادہ جان نہیں وہ زیادہ جان دی بہر کے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی نوارز کر دی نہیں حضور دی بارگاہ چلے بن جائے علی تو علی نے یہ نہیں فرمایا شرک ہے بیدہ تائے حضور کی طرف مو کرنا بھی او دے جاؤنا روزے وال مو کر کے دعا منگونا تے مو تواڑا نب کے پھرینین کابے وال تے کابے دا مزان رحمت بیکھونا او جھکا ہویا مدینے وال اور او کہندہ ہے کہ ہاتھ جیو آو شاہن شاہ کا روزہ دیکھو ارے کابہ تو دیکھ چکے اب کابے کا کابہ او سانو مدینے وال توجہ کران رہا ہے تے اہدے ایک اندنے نہیں ادھر کابہ کاندن ادھر بیر کے ایک گلہ بڑیاں اگے لگیوں ایسا تو سیدنا صدی کے اکبر نے ارز کیتی میں نو حضور دی بارگاہ چلے برادنا نگرامنے قدر و وقت آیا سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ بیماروں گئے بیماری تھے پہنچ گئے آپ دو بھی سال ہو گیا لوگو جد ہوں آپ دو بھی سال ہویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ غسل کران دینے کفن پھوایا گیا غسل بھی دوایا گیا لوگو جناز آپ پڑیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دو وسیعت مطابق آپ دو کبر انور آپ دو کبر انور جنہیں کھو دی گئے سدہ روزہ رسول سامنے رکھیا گیا لوگو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ان میں کیا ہے سلام کس طرح کر رہے ہیں لوگو اسمی پڑھ دیا السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے حق علی صلی اللہ تعالیٰ نو روزہ مبارک دے دروازے دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی میت ممارک رکھے آپ دی چار پہ رکھے کہنے نے السلام علیکہ یا رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو رسکر دے نزحہ تلمجال اس کتاب کنا ہے سفن مرکسہ پیٹھے لوگو اے واقعہ پڑھنا ہوئے کتاب نزحہ تلمجالس سفن مرکسہ پیٹھے لوگو نور الاسبار کتاب تنائے لوگو سفن مر بون جائے لوگو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو رسکر دے نے السلام علیکہ یا رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو رسکر دے نے اندروں جواب مائے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتَ اللَّهِ وَبَرَقَاتُ ہو لوگو علی کہندہ سونیاں اے یار چاندہ اے تیرے نال میں بھی آرام کر لوں لوگو آواز آئی اے علی جلدی کرنا یار نو یار نال سما دے ہو اچھی بولو یار نو اچھی بولو یار نو او لوگو اسی تا کیا مطال تیرے دیا تو وہاں مانگ رہیا مولا اپنے یار دا ساتھ عطا کری کر دے ہیں نا دعا تواری کو لگو راکھیں پچھے جا پچھے جا کہندہ نال کیامتہ لے جاڑے اٹھاوا ایمان نل دسو کیا آگسو کہندہ نال اٹھاو اچھی بولو اتھے دنیا اندر بھی سیدنا صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا نسلات و سلام دن آل بھائی کے آرام کر رہنے لوگو اے ترس دے گہنے لوگو او جڑا حضور نل پیار کر دائے حضور نل محبت کر دائے لوگو اس نو ترس دے گہنے لوگو او جڑا کملی والے نل پیار کرے گا او قبر بھی اندر بھی نال ہوئے گا کل قیامت والے دن بھی نال اٹھا جائے اچھی بولو تو سامی نے زیوہ کار درس کے دیتا کہ اکو بھی ہے یا تیتا اچھی بولو بڑا سان اکو بھی ہے یا تیتا میں آرے ہونا چاہی دا بولو بولو اکو بھی ہے یا تیتا اکو بھی ہے یا تیتا اکو بھی ہے یا تیتا او جسمو حضور نل پیارے حضور دے غلام نل پیارے اپنی زمانو شرمندہ نہ کرو بیل کے آج لے ان کی پناہ آج متت مانگن سے کل نہ مانے گے قیامت میں گھر مان گیا آج پڑ لے آج اپنی زندگی دے نسب لین بڑھا لے آج اپنے زندگی دے اصول بڑھا لے حضور دے محبت اپنا لے حضور دے یارتی محبت اپنا لے اور اس طرح اپنا لے اکو بھی ہے یا تیتا بھولاندہ وازنال اکو بھی ہے یا تیتا میں یار ہونہ چاہیدا اکو بھی ہے یا تیتا میں یار ہونہ چاہیدا اللہ دے ہاں بے بنا لے پیار ہونے چاہیدہ اللہ دے ہاں بے بنا لے پیار ہونے چاہیدہ سانوے ہو دس آئے صدیقن دوستو سانوے ہو دس آئے صدیقن دوستو کہ یار نلے یار دا بلو یار نلے یار دا یار نلے یار دا مزار چاہیدہ یار نلے یار دا مزار ہونے چاہیدہ چاہیدہ یار نلے یار دا مزار اور لوگوں مزار انج نہیں بندے مزار تاں بندے نے صدیق جی عمل کریں محبت صدیق والی رکھنا محبت بلالی رکھنا محبت فاروقی رکھنا محبت حیدری رکھنا محبت عثمانی رکھ پھر کمی نہ ہوئے گا اس واسد میں کہنا یار نلے یار دا بلو یار نلے یار دا مزار چاہیدہ یار نلے یار دا مزار ہونے چاہیدہ یار نلے اللہ رب العزت سنو اپنے پیارے محبوب دے پیارے غلامان المحبت کرنی توفیق دا فرمائے وما علیہ اللہ البلہ اللہ رب العزت سنو اپنے پیارے محبت کرنی توفیق دا